تو اللہ فرماتا فَنَجَّئِنَاهُ وَآَهْلَهُ اَجْمَائِينَ تو ہم نے ان کے اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی تو اب ان کے سب گھر والوں کو نجات دینے سے مراد علماء لکھتے ہیں کہ نو علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں تھی اور ان کے دماغ تھے ان کو اس فتنے سے بچا لیا گیا البتہ نو علیہ السلام کی بیوی ایک بڑی عورت تھی وہ اس کا دماغ ان لوگوں کے ساتھ تھا وہ خود یہ کام نہیں کرتے تھے کیونکہ نبی کی بیوی کے بھی زانیہ نہیں ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھ لی جائے لیکن وہ منٹلی توڑکے ان کے ساتھ خوش تھی کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور وہ ابھی ایک کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا آزاد دینے کا ارادہ نہیں فرمایا تو فرشتے بڑے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں عمرت لڑکیں جن کے بھی داری نہ نکلی ہو اس صورت میں آپ کے پاس آئے ہر لوت علیہ السلام سے ملے تو پہلے تو لوت علیہ السلام نے ظاہر ملکہ نہیں پہچانے کے فرشتے ہیں یہ پہچان جو اللہ بہتر جاتا ہے لیکن جو واقعہ تو اس سے احساس آتا ہے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے بہوار ہیں اب لوت علیہ السلام کو پتہ ہیں کہ میری قوم کتنی گندی ہے یہ اتنے خوبصورت لڑکوں کو دیکھیں کہ تو چھوڑے گی نہیں ان کے پیچھے پڑ جائے گی تو آپ نے ان کو تین دفعہ کہا کہ دیکھو میرے قوم کے لوگ غلط ہیں ایسے ایسے ہیں تو اگل میں وہ فرشتے بھی تین دفعہ گواہی لینا چاہتے تھے کہ تین دفعہ گواہی ہو جائے کہ واقعی یہ لوگ ایسے ہیں وہ بھی سچی گواہی اللہ کے نبی کی گواہی سچی ہوتی ہے تاکہ ان پہ عذاب پکا ہو جائے تو لوت علیہ السلام ان کو لے کے اپنے در پہ لے یہ پہلے واقعہ میں بیان کر چکا ہوں چھوڑا ہے عراف لیکن مختصر سا ذکر کر رہا آج اللہ علیہ السلام کی بیوی نے جب دیکھا تو وہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑ گئی یا ان کے پاس گئی جا کر اور ان کو کہا کہ بڑے خوبصورت لڑکا ہے بہت حسین و جمیل ہیں اور ان میں سے بڑی پیاری خوش کو آ رہی ہے ایسے خوش کو آ رہی ہے آج تک میں نے کبھی سومی بھی نہیں تو آپ وہ اللہ علیہ السلام کے قوم جو ہے وہ آگے اور ان کا تو کام یہی تھا وہ تو لوگوں سے پکڑ پکڑ زبرستی یہ کام کرتے تھے کوئی مسافر گزرتا تھا کوئی اور آدمی آتا تھا اس کو نہیں چھوڑ کر کتنے خبیص تھے وہ تو اب وہ نے اکام کے دروازے پہ جوا ہوئی اب وہ نے کہا کہ دروازہ طور کے جو ہم اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے نے ایک فرشتے نے دروازے پہ روک دیا پورا دور ملالہ پہ بھی دروازہ تھا کچھ بھی نہیں ہو سکا سرشتے کے کام ملالہ کر رہے گا پھر جبرہ پڑا مارکسن کو امدہ کر دیا سارے خون کو اس کے بعد نور علیہ السلام کو ان کے بیٹیاں اور دعویٰ کو کہا کہ آپ لوگ چھلے جائیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکیں گے تو ان کو پھر نکال دیا تو اللہ فرماتا نجینا ہوا آزو اجمائین تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجام بخشی مگر ایک بڑھیا کے پیشے رہ گئی یہ نور علیہ السلام کی بیوی تھی تو بیویوں پر بھی فیز نہیں آسل کرتا کی کہ دماغ نہیں ملتا ہاں اور فیز آسل کرنے کے لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قریب ہونا ضروری نہیں ہوتا اگر دماغ ملتا ہے تو انسان میں ہزاروں میل کا فاصلہ بھی ہو تو اس کو فیز ملتا رہتا ہے اور اگر دماغ نہ ملے انسان کا ایک کا دماغ امانداری کا دینداری کا خدا رسول کی محبت کا اور ایک کا دماغ دنیا داری کا ہے لوگوں کو خوش کرنے کا تکبر کا ہے تو وہ ساتھ بھی رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو دماغ ملنے والے آپ کے ایک لگے میں اور جو فیز اینہ ہوتا لے کے چلے جاتے ہیں اور جن کا دماغ نہیں ملتا وہ سالوں ساتھ رہنے کے بھائی بھی محروم رہتے ہیں تو فرما ہے کہ بیوی تو تھی مگر اللہ فرما تھا کہ پیچھے رہ گئے ہو پیچھے رہنے کی وجہ میں آپ کو بہار کر چکا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کے مشن کو خبول کرو گے تو آپ ان کے ساتھ ہو اگر آپ ان کے مشن سے پیچھے ہو مشن سے ہٹے ہو تو آپ پر ساتھ نہیں ہو اگر دیکھے ساتھ رہ رہے ہو اور جب جنائی کرنا کا بکتا ہے کہ اللہ کو جنہ کر جائے گا بہنے کی وقت رہنے کی